موسیقی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تک کہ آنے والی ہر انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے شیئر کرنا مطلب لیے گا بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب چیک ہارا موضوع ہے چیک کے حوالے سے میں آپ کر دوں کہ دو قسم کی ریمیڈیز آبیلیبل ہیں ایک تو چیک کے حوالے سے دیوانی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اگر چیک کا معاملہ ہو لینڈین کا معاملہ ہو اور چیک لینڈین کے معاملے میں دیا گیا ہو چیک کے حوالے سے دو ریمیڈیز آبیلیبل ہیں ایک کو چیک کے حوالے سے دیوانی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اور دوسرا چیک کے حوالے سے فوجداری کاروئی بھی کی جا سکتی ہے آج کا ہمارا موضوع فوجداری کاروئی ہے کہ فوجداری کاروئی جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے کس سیکشن کے تحت کی جا سکتی ہے اور اس کے انگریڈینٹ چالو آزمات کیا ہیں اس میں بیل خص کوب کیا ہے اس حوالے سے آج ہم اپنی گفت گف آغاز کریں گے پچیس اکتوبر دوزار دو کو فور ایٹی نائن ایف مطارف کروایا گیا پاکستان پینل کورڈ میں انسٹ کیا گیا جس کے حوالے سے اس کو چیک کے ڈس آنر ہونے کے عمل کو ایک کریمینل ہے ایک جنم قرار دیا گیا فور ایٹی نائن ایف کیا ہے فور ایٹی نائن ایف کے چار بنیادی لبازمات ہیں اس میں ایک تو ہے ایشون کے چیک ڈس آنرسلی یعنی بدیاتی سے چیک کو ایشو کرنا دوسرا چیک دو مقاصد کے لیے ایشو کرنا فاردی ریپیمنٹ آف ای لون اور فل فیلمنٹ آف این ابلگیشن یعنی قرض کی ادائیگی یا کسی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے چیک جاری کرنا تیسرا آن پریزنٹیشن چیک کا ڈس آنر ہونا کہ اگر چیک کو کسی بیک میں پریزنٹ کیا جائے تو چیک کیش نہ ہو اس کی بھی جو صورتیں وہ بھی ہمیں آگے چار کر بیان کریں گے وہ چیک آنر نہ ہو یعنی وہ چیک ڈس آنر ہو جائے تو فور ایٹی نائن ایف کی انگریڈینٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ایک جنم مکمل ہو جاتا ہے اب دیکھ رہی ہے کہ جرم کی تکمیل کے بعد جو جرم کا ثابت کرنا ہے وہ بھی فور ایٹی نائن ایف کے اندر ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ چیک اگر ڈس آنر ہوگا تو وہی شخص یہ بتائے گا کہ بینک نے چیک بینک کی غلطی کی وجہ سے چیک ڈس آنر ہوگا ہے اس شخص نے چیک کے حوالے سے تمام طرح اپنی جو جمہداریاں تھی وہ پوری کی تھی لیکن اس کے باوجود بینک نے غلطی سے چیک پر میمو لگا دیا ہے چیک کو ڈس آنر کر دیا ہے ڈس آنر سے جاری کر دیا ہے ڈس آنر سے کیا مراد ہے ڈس آنر سے مراد ہے چیک آنر کرنے میں ناکام ہو جانا فراج کرنے کی لیت سے پیئی کو بے وقوب برانے کی لیت سے قرض کی ادائیگی کے حوالے سے قرض کی ادائیگی نہ کرنے سے یا کسی بھی زمداری کی تکمیل کے لیے اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کو شرمسانی میں ڈالنے کے لیے پیئی کو شرمسانی میں ڈالنے کے لیے اگر چیک آنر ہونے میں نہ کام ہوا تو یہ ڈس آنر کہلاتا ہے ڈس آنر کی جو ڈیفنیشن ہے وہ دو ہزار تیرہ پاہستان کرمینل آجرنل ایک سو پچتر پیج جو ہے اس پر کی گئی ہے اب چیک ایشو ہونے کے بعد اس کی سزا پر آتے ہیں کہ چیک کی جو سزا ہے وہ تین سال ہے تین سال سزا ہو سکتی ہے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا بیعہ وقت دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں اب چیک کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسی انفارمیشن دے رہا ہوں جو آئی تک آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی وہ کیا کہ اگر چیک کو جاری ہونے کے چھے ماہ کے اندر اندر ڈیک میں پیش کر ریا جائے تو ویلیڈ ہے درست ہے لیکن اگر چیک کو چھے ماہ کے بعد ایشو ہونے کے چھے ماہ کے بعد ڈیک میں پریزنٹ کیا جائے گا تو یہ انفیلیڈ ہو جائے گا ایسا چیک باسی چیک بن جاتا ہے پھر ایسے چیک پر کاروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے آلہ آدھاتوں نے بہت سالے لوگوں کو ایسے کیسز میں جو ہے وہ بری فرمایا ہے کہ جن میں کانسٹیٹیو نہیں ہوا تو ان کو غلط ٹرائل کیا گیا ہے ان کو رہا کر دیا گیا ان کو بری کر دیا گیا اور اگر چیک ایشو ہونے کے چھے ماہ کے اندر اندر پریزنٹ کر دیا جائے ایف ای آر درجنا کروائی جائے تو ایف ای آر کسی وقت بھی کروائی جا سکتے ہیں اس کے لیے چھے ماہ کا اور سچو ہے وہ ضروری نہیں ہے پھر وجہ بتا دی جائے گی کہ ایف ای آر ڈیلے کی وجوہ کیا تھیں کس وجہ سے اس چیک کو ڈیلے کیا گیا لیکن چیک کو چھے ماہ کے اندر اندر پیش کرنا لائے آدمی ہے ادروایس بھر باسی چیک بن جائے گا اور باسی چیک جو ہے وہ اپنی ورث اپنی لیگل ورث کھو دیتا ہے اب اس کے بعد بڑی اہم چیز کہ اگر ایک شخص نے چیک جاری کیا اور دوسرے شخص نے جس کو چیک جاری کیا گیا وہ بینک میں جائے اور پیش کر دے اور وہ چیک ڈس آنر ہو جائے تو کیا جنم کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گا کسی بھی صورت میں جنم کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ چیک کے لیے جاری کرنے کے لیے بددیانتی کا ایجمنٹ نمبر دو کسی ذمہ داری کی تکمیل کے لیے جاری کرنا اور پھر طرز کی اتاگی کے لیے جاری کرنا اگر یہ تینوں انکریجنس میں سے ہیں تو پھر فورڈ ایٹی نائن ایف جاری نہیں ہوگا محل مکینیکل انداز میں ایک چیک ایشو کیا گیا دوسرے شخص نے جا کے اس کو بیک میں پریزنٹ کر دیا اور اس پر بینگو لگ گیا جنم آفینس جن یا آفینس جو ہے وہ میڈ آن نہیں ہو جاتا اس کے لیے یہ تینوں لوازیں بات جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے دوہزار اٹھارہ پاکستان کرمینل آجرنل نوٹ ایک سو چھے پی یہ بڑی اہم اس حوالے سے ججمنٹ ہے جو کہ ایکٹسریہ اور منزریہ کو زیر بحث لاتی ہے کہ اگر چیک بدنیانتی کی نیئر سے ایشو نہیں کیا گیا تو پھر یہ جنم نہیں کہہ رہے گا میز اس ایکٹ سے مکینیکل فیل سے جو ہے وہ جنم آفینس میڈ آوٹ نہیں ہو جاتا ہے اب اگر چیک سیکیورٹی کے لیے جاری کیا گیا ہے نہ کہ فینانشل ذمہ داری کے لیے جاری کیا گیا ہو چیک فردر ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جاری کیا جائے چیک سیکیورٹی کے لیے جاری کیا گیا نہ کہ فینانشل ذمہ داری کے لیے جاری کیا گیا چیک فردر ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جاری کیا گیا تھا تو ایسے ملزم کی ترخواہ زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی اور ترخواہ زمانت بھی قبل از گرفتاری منظور کی گئی دوزار تیرہ ایسی ایمار اکامن پیج جو ہے وہ اس کے لیے بہت اینٹرمنٹ ہے اب چیک ازار گرنٹی کے لیے جاری کیا گیا ہو تو بھی چار سو انانوے ایف فور ایٹی نائن ایم میں فال کرے گا یہ بھی دوزار تیرہ پہستان کرمینل آجانل چار سو پیج ہے یہ بھی اس حوالے سے ہے کہ اگر چیک گرنٹی کے لیے بھی جاری کیا گیا ہو تو بھی فور ایٹی نائن ایم میں جو ہے وہ فال کر جائے گا اب چیک موائدہ کے تحر دیا گیا نہ کہ کسی لیبیلیٹی کی تکمیر کے لیے جاری کیا گیا تو اس کے لیے بھی دوزار تیرہ پہستان کرمینل آجانل چار سو پیج یہ جنمنٹ آر ایڈی میں نے ریفر کر دیئے اب ایک شخص نے کہا کہ جناب یہ سود کے زمرے میں جو ہے وہ چیک دیا گیا ہے اور سود کے حوالے سے چیک کا اجراء ہوا ہے تو انہوں نے کہا کرز حسنا سود کی زمرے میں نہیں آئے گا کرز حسنا بھی کرز کی ایک قسم ہے پھر کرز حسنا کو ڈیفائن کیا گیا پی ایڈی دوزار تیرہ حسنا بات 49 پیج اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم جنمنٹ ہے اب ڈیس آنور سلپ کے قرآن کون کون سے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ انسفیشنٹ فنڈ بھی آتا ہے سٹاپ پیمنٹ بھی آتا ہے گلوز چیک کا بھی آتا ہے ڈیفرنٹ سیگریچرز کا بھی آتا ہے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری لوازمات جو ہے وہ اس حوالے سے جس آنور کے حوالے سے شامل ہوتی ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں اب 489 لاف کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چیک کی بنیاد پہ اگر کوئی شخص بدیانتی سے چیک ایشو کرتا ہے تو اس کو سزا دینا ہے اس کا بنیادی مقصد تھا ہوتا کیا تھا لوگ کرز لیتے تھے کرز کے بدلے میں چیک دے دیتے تھے اور چیک پر کوئی کاروی نہیں ہوتی تھی پھر دعویٰ دائر کرنا پڑتا تھا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک جرم ہے بدیانتی سے چیک کو ایشو کرنا تو پھر اس پر ہے اس شخص کو سزا دینا اس کا بنیادی مقصد ہے جسے بدیانتی سے اس چیک کو ایشو کیا گیا ہو ایشو کیا ہو 2014 پاکستان ترمینالہ جنرل 424 پیج اس حوالے سے اہم ترین ججمنٹ ہے اب باؤنسنگ آف چیک ایک جرم تو بن گیا لیکن اس کی جو سزا کا پیمانہ ہے وہ تیر سال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جنرم پروہیبیڈری کلاب میں فعل نہیں کرتا اور درخواہ زمانت اس مجھے آتا بھی ہو جاتی ہے کہ جنرم جو ہے وہ اگر پروہیبیڈری کلاب میں فعل نہ کرتا ہو ممنوع کلاب میں فعل نہ کرتا ہو تو وہ بیل ایزیمیٹر آف رائیٹ پی قلیم کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ بارہ تین سال ہے لیکن آلہ دعوتوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایک شخص کا فائنانشل برڈر ہو جائے تو پھر اس کے لیے کسی قسم کی ریایٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور آلہ دعوتوں نے بڑے عرصے تک جو ہے وہ درخواہ زمانت ہائے وہ کیس کی نوئیت کے مطابق روک کے رکھا جہاں پر کرولو روپے کا لاؤس ہوا لوگوں کا فائنانشل برڈر ہوئے لوگوں کا ناکابل اطلافی نقصان جا کر ہوا تو دعوتوں نے جو ہے وہ کسی قسم کی ریایٹ نہیں دیا ہے 489F کے حوالے سے اور درخواہ زمانتیں جو ہے وہ خارج ہوتی آئی ہیں اور اب بھی عدالتوں کا جو view ہے اس حوالے سے وہ بڑا سخت ہے اور اگرچہ سزا اس کی تین سال سے کم ہے لیکن سزا سے زیادہ جو ہے وہ عدالتیں لوگوں کی حالات اور واقعات کو بھی مدر نظر رکھ لی ہیں اب ایک اور بڑا اہم ایشوہ ہے وہ یہ ہے کہ جنجمنٹ آف سیور کورٹ چیک کے حوالے سے یہ بھی میں آرز کروں گا کہ چیک چونکہ آپس کے لیندین کے نتیجے میں دیا جاتا ہے زیادہ تر چیک کا استعمال جو ہے وہ سود خورو کے حوالے سے پری آتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس لیے میں نے اسے قرض حسنا لیا اور اس کو رقم جو ہے وہ میں نے بطور قرض حسنا لیا اور اس کو اس کے بدلے میں چیک دیا اور اس نے جو ہے وہ بلینٹ چیک میں نے اس کو دیا تھا اور اس پر رقم جو ہے یہ فیل کر دی گئی اور اس نے میرے خلاف جوٹا وقت نظر کروا دیا ہے ایسا جو ہے یہ ایسے کیسز میں لیڈ ڈاؤن ملزم ہی ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے کیس لا کو بھی ڈسکس کیا ہے تاکہ اگر آپ وہ کسی قسم کا پرابلم ہو تو آپ کے پاس کیس لا بھی جو آلہ داتوں کی ججمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں تو امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا نیسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم چیک پر آئندہ ویڈیو جو ہے وہ ہم دیوانی قوانین کی روشنی میں لے کر آئیں گے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے اور پیل آئیکن کو پریس کر لیجئے شیئر کرنا مت بولیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ